السلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل ایکسریم اور آج میں بات کرنے ہوں سامسنگ فولڈیبل فون کے بارے میں تو فائنلی سامسنگ نے لانچ کر دیا اپنا فولڈیبل فون اور اس فون کو دیکھتے ساتھی واقعی لگتا ہے کہ ہم فیچریسٹک ٹیکنولوجیز کو یوز کر رہے ہیں اور کیسے فیچریسٹک ٹیکنولوجیز کی طرف جا رہے ہیں اور آگے دیکھ رہے ہیں کہ اور کیا نیا ہونے والا ہے کیا کچھ ٹیکنولوجیز آنے والی ہے کیا کون کون سی ٹیکنولوجیز انٹریڈیوز ہونے والے دیکھتے کہ جو موبائل نوما ٹیبلٹ جو بانے لیے اس میں آپ کو کیا سپیکس بغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو بینہ ٹائمز آئے کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر موبائل کی بیک سائٹ کے بات کر لی جائے تو یہ جو موبائل نوما ٹیبلٹ ہے اس میں آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کا میل کیمرہ ہے وہ 16 میگا پیچچل کا جس کا پرچر ہے f1.5 جو اس کا سیکنڈری کیمرہ ہے وہ بھی ہے 12 میگا پیچچل کا جس کا پرچر ہے f2.4 اور اس کا ترشیری تھائٹ کیمرہ وہ 16 میگا پیچچل کا جس کا پرچر ہے f2.0 تو اگر فرنٹ سائٹ کے بات کر لی جائے تو فرنٹ سائٹ پہ آپ کو ملتی ہے اگر آپ اس کو ٹیبلٹ کی طرح یوز کریں کھول کے تو ملتی ہے آپ کو ایک سائٹ پہ 3 انچیس کی بک سیکرین اور ملتا ہے ایک سائٹ پہ کٹ آٹ جس میں لگائے گے اس کے ڈوال کیمرہ سیٹ اپ جو ہے 10 میگا پیچچل کا اور ہے 8 میگا پیچچل کا جو مین کیمرہ ہے فرنٹ مین کیمرہ اس کا پرچر ہے وہ ہے f2.2 اور جو 8 میگا پیچچل کا کیمرہ اس کا پرچر ہے f1.9 تو اگر بات کرتے اس کے ڈسپلے کی تو اس میں جو ڈسپلے لگائے گیا وہ ہے آپٹک موڈ کا ڈسپلے اور اس میں آپ کو جو ایک ہے بیس میں درمیان میں اگر آپ فون آف کر کے دیکھیں گے اس میں ایک سلائٹلی سی لائن وغیرہ دیکھنے کو ملتی تھی جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ یہ فولڈبل فون ہے اس میں ایک مگنیٹک سلائٹلی میکنیزم لگائے گیا ہے جس کی وجہ سے یہ فون فولڈ ہو کے 4.3 انچیس کی ایک سکرین بندی تھا اور اس کو 4.3 انچیس کی سکرین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر بات کر لی جائے اس کے پروسیسر کی تو اس میں پروسیسر لگائے وہ فلیکشپ پروسیسر لگائے گیا 855 کا پروسیسر لگائے گیا تو یہ جو ڈیوائس ہے ایک فلیکشپ ڈفائیس کنسیڈر کی جائے اور اگر اس کے جو ریمز اور روم کی بات کر لی جائے تو یہ آتا ہے 12GB ریم کے جو سامسنگ اپنے ایس ٹین پلس میں پہلے انٹریڈیوز کروا دی تھی 12GB کی ریم اور 12GB کی انٹرلی سٹوری جائے گیا جی ایک ہی اس میں آپ کو کوئی کارڈ سلوٹ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا آپ کو جس میں چارجنگ دیکھنے کو ملی ہے فاسٹ چارجنگ ملی ہے 15 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ اس میں آپ کو وائنس چارجنگ ابھی سپورٹ میرا ہے جو کہ 15 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ ہے اگر اس کے موبائل کی آورال لک کی بات کر لی جائے تو یہ آپ کو فیچرسٹک فیلنگ دے رہا ہے اس میں جو ورجن ہے جو چل رہا ہے اس وقت وہ 9Pi چل رہا ہے اور جو سامسنگ فولڈیبل فون کا میکنیزم ہے یہ بہت تھی کول لگ رہا پر افسوس سے یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ اس میں خبرز بھی ملیں کہ سامسنگ کے موبائل کے اوپر جو پروٹیکٹنگ وغیرہ اگر یہ گرتا ہے تو یہ خراب ہو جائے کیونکہ فولڈیبل فون اس پر کوئی پروٹیکشن آپ کو وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملی تو اس میں پلاسٹک کے پروٹیکٹر لگا گیا ہے جس میں سامسنگ نے خاص طور پر کہا ہے اگر آپ اسے ریمووو کرتے ہیں تو سامسنگ اس کا کوئی جمعہ دار بغیرہ نہیں ہوگا جو ہی آپ اس کو ریمووو کرتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے ریمووو کرنے کی کوشش کی یوٹیوب پر ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسے ریمووو کرنے کی کوشش کی اور جس کی ویسے جو سکرین ہے وہ بلیکنگ وغیرہ ہے اس کے ایشوز میں آگے تو آپ کو دے گئے سامسنگ کا جو خاص مینجر ایشوز سامسنگ کا سامسنگ ہوگی کہ اس میں ڈوٹ وغیرہ ہے یا سکرین بلیکنگ ایشوز ملتے ہیں تو اگر اس کے موبائل نومہ ٹیبلٹ ہے جو ایک فلیکشی فون ہے کیونکہ یہ ایک فرسٹ انوینشن کی گئی ہے فیچریسٹک کی طرف سے تو یہ موبائل ایک بہت مہنگی پرائز میں تو دیکھنے ہی ہے کہ پاکستان میں کیا یہ موبائل آتا ہے اور اگر آتا ہے تو اسے کون لوگ موبائل کرتے ہیں اور جو یہ موبائل ہے اس کو بیٹا ورجن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلی فیچریسٹک ٹکنالوجی ہے تو دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو اس میں جو ٹکنالوجیز میں وہ بہتری آئے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح حساب تک سیکسسفل ہو سکتا ہے اور کس طرح حساب سے یہ اس کی سیلز مگرہ سکتے ہیں تو میں نے دیدئے اس کا مکمل ریویو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بتایا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے اور کس طرح موبائل کے بارے میں یہ ٹکنالوجیز کی ویڈیوز اپلوڈ کروں کس موبائل کے بارے میں آپ کو ریویوز بگا رہے دوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن بنا آرہا اسے دوبار دیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ